جمع کشمیر کی سرکار نے پانچ اگز دوہزار انیس کے بعد لگ بگ ایک سو انیس ملازموں کی چھٹی کر دی ہے ان ایک سو انیس ملازموں میں باون ملازم ہیں جنہیں اس لیے نکال دیا گیا کیونکہ ان کا آتنگی سنگٹنوں کے ساتھ الگاو آدمی سنگٹنوں کے ساتھ ان کے سیدھے سیدھے رشتے تھے اور پوری پرتال کرنے کے بعد ان کے خلاف جتنی ایف آئریں درج ہیں جو شکایتیں ان کے خلاف الگ الگ تھانوں میں اور الگ الگ ایجنسیوں کے پاس ہیں ان تمام شکایتوں کو کلب کیا گیا اور تمام شکایتوں کو کلب کرنے کے بعد انہیں باہر کا راستہ دکھا دیا گیا اس کے علاوہ ستاسٹھ ایسے کرمچاری ہیں جنہیں ڈیڈ ووڈ ڈیکلیئر کر کے سرکاری ملازمت سے باہر نکال دیا گیا سکسٹی سیون اور یہ ٹوٹل نمبر جب آپ اس کو کیلکلیٹ کریں گے تو ایک سو انیس کے قریب قریب سرکاری ملازم ہیں جنہیں جن کی سرکار نے چھٹی کر دی ہے اب یہ ایک سو انیس جو سرکاری کرمچاری ہیں اس میں جنہیں الگاوادیوں کے ساتھ سمپرک رکھنے کے چکر میں جن میں سے کئی کرمچاری ایسے تھے ان کے سیدھے سیدھے آتنکی سنگٹنوں کے ساتھ رشتے تھے ایفیاد درج ہونے کے باوجود ان کے خلاف بازابتہ معاملہ بننے کے باوجود ابھی تک وہ سرکاری ملازمت میں تھے ان میں حضب المجاہدین کے حضب المجاہدین آتنکی سنگٹن کے سروے سروہ سیگل سلاودین جو خود کو کمانڈرین چیپ بھی کہتے ہیں ان کے سپتر اور ان کے پریوار کے لوگ تھے انہیں بھی سرکار نے باہر کا راستہ دکھا دیا الگاوادی نیتہ سیدھے علی شاہ گیلانی ان کے پریوار کے جو لوگ سرکاری ملازمت میں تھے ان کو بھی باہر کا راستہ دکھا دیا گیا اور بھی کئی ایسے انہیں الگاوادی نیتہ ہیں جن کے بچے سرکاری ملازمتوں میں تھے انہیں سرکار نے باہر کا راستہ دکھایا سرکار نے معلوم کیا کہ کس طریقے سے یہ سسٹم کے اندر آئے ہیں سسٹم کے اندر آنے کا ان کا روٹ کیا تھا کیا یہ جمعہ کشمی سیلیکشن بورڈ کا امتحان کالیفائی کر کے آئے کیا یہ پبلک سیروس کمیشن کا امتحان کالیفائی کر کے آئے کیا ان لوگوں کو جس سمیں سرکاری ملازمت دی گئی قانون جو تھا اس قانون کا پالن کیا گیا جب اس ساری پرکریہ کو دیکھا تو معلوم یہ پڑا کہ ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ تھے جن لوگوں نے سرکاری ملازمت میں آنے کا جو پروسس تھا اس پروسس کو پورا فالو نہیں کیا تھا ان کے لئے شارٹ کٹ ڈھونڈے گئے تھے اور کسی راستے سے ان کو سرکاری ملازمت میں لائے گیا یہ سبھی آروپ ان کے اوپر لگے ہوئے ہیں ان آروپوں کے بعد سرکار نے فوراً ان آروپوں کو تیہ کیا ایک کمیٹی بیٹھی اس کمیٹی نے اس پر چنتن منتن کیا اس کے بعد جو خفیہ تنتر ہے خفیہ تنتر سے بھی ریپورٹیں منگوائیں گئیں اور فائنلی سرکار نے تیہ کیا کہ ان ملازموں کی چھٹی کر دی جانی چاہیے اب لگ بگ ایک سو انیس کے قریب قریب سرکاری کرمچاریوں کی چھٹی تو ہو چکی ہے لیکن انٹی ناشنل اور ڈیڈ ووڈ ان دونوں کیٹیگریز میں ابھی بھی لگ بگ ڈیڑھ سو کے قریب قریب سرکاری کرمچاری ایسے ہیں جن ڈیڑھ سو سرکاری کرمچاریوں کے اوپر خفیہ تنتر کی نظر بھی ہے سرکار کی نظر بھی ہے اور سرکار بڑی میٹیکلسلی ان کے ریکارڈز کو چیک کر رہی ہے فرول رہی ہے کہ کس طریقے سے سسٹم کا حصہ بنے انہیں نوکری دی کیسے گئی ایک آدمی کونٹریکچول ایک ویبھاگ میں لگتا ہے اور کونٹریکچول لگنے کے بعد وہ آدمی پرمنٹ ہوتا ہے اور صرف پرمنٹ ہی نہیں ہوتا بلکہ جو ویبھاگ میں سالوں سے کرمچاری کام کر رہے ہیں ان کا سینئر اور سوپر سینئر بھی بن جاتا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ایک اندازہ جو سرکار نے لگایا ہے اس اندازے کے مطابق ڈھائی لاکھ کے قریب قریب سرکاری کرمچاری ایسے ہیں جمع کشمیر میں جو بیک ڈور سے سرکاری ملازمت میں آئے ہیں سرکار کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس میں بڑی تعداد ان سرکاری کرمچاریوں کی ہیں جو الگ الگ کارپریشنز میں جمع کشمیر میں کام کر رہے تھے ان تمام کارپریشنز میں پرپلک سیکٹر انٹر ٹیکنگز میں انہیں ملازمت جب دی گئی جو ذابطے جو قانون فالو کیے جانے چاہیے تھے وہ قانون فالو نہیں کیے گئے یہ بھی بتا جارہا کہ ان پرک سیکٹر انٹر ٹیکنگز کی ہی اگر بات کی جائے جن میں سے ایک بھی پرک سیکٹر انٹر ٹیکنگز سوائے جے کے سیمنٹس کے پروفٹیبل کبھی نہیں ہوئی آپ جانتے ہیں جمع کشمیر جمع کشمیر سٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپریشن جو اب جمع کشمیر روڈ ٹرانسپورٹ کارپریشن بن گئی ہے اس میں جو سرکاری ملازم کام کر رہے ہیں اس کے لئے بھی سرکار جب سرکار نے ریکارڈ فارول نے شروع کیے اور ڈھونڈنا شروع کیا کہ یہاں کس طریقے سے ملازمتیں لگائی گئی ہیں تو سرکار کو چونکاں دینے والی حقیقت سرکار کے سامنے آئی وہ چونکاں دینے والی حقیقت یہ تھی کہ جس قانونی ذابطے کو فالو کیا جانا چاہیے تھا ایڈویٹیزمنٹ نکلنا چاہیے تھا اس ایڈویٹیزمنٹ کے اگینسٹ اپلیکیشنز آنی چاہیے تھی ان اپلیکیشنز کے آنے کے بعد بازابتہ ایک امتحان ہونا چاہیے تھا اور اس امتحان کو کوالیفائی کرنے کے بعد لوگوں کو ملازمت ملنی چاہیے تھی اس سارے پروسس کو درکنار کر دیا گیا ہوتا یہ تھا کہ آپ ایک اپلیکیشن دیتے اس اپلیکیشن کے اوپر دستخط ہوتے اور جو منتری جی ہوتے اس وقت کے وہ تیہ کرتے کہ کسے ہمیں جمکشمی سٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپریشن ملازمت دینی ہے اور کسے ہمیں ملازمت نہیں دینی ہے اور اس کے بعد مان لیجئے اگر اس طریقے سے ملازمتیں دی بھی کئی سرکار نے اس بات کا بھی سنگیان لیا کہ کیا یہ ملازمتیں دینے کے بعد یہ کارپریشنیں کامیاب ہوئیں یہ کارپریشنیں پروفیٹیبل ہوئیں ان کارپریشنوں میں منافع آیا تو سرکار نے جب دیکھا تو سرکار کو پتا چلا کہ منافع نہیں بلکہ کروڑوں روپے کا نقصان آج بھی ان کارپریشن کے قارن ہو رہا ہے آج بھی یہ کارپریشن اگزسٹنس میں ہیں آج بھی یہ کارپریشن چل نہیں ہیں مگر ان کارپریشنوں کے قارن عام آدمی کو کئی فائدہ ہوتا ہو ایسا نظر نہیں آتا سرکار نے اور بھی کئی چیزوں کا سنگیان لیا سوٹی یہ بتاتے ہیں کہ سرکار اس ریکارڈ کو بھی کھنگال رہی ہے جس ریکارڈ میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہی ہے سرکار کہ کتنے لو پشلے دن آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ آرڈر بھی گیا جس میں یہ کہا گیا کہ آپ کا فرسٹ اپوائنٹمنٹ آرڈر فرسٹ اپوائنٹمنٹ آرڈر جو آپ کا فرسٹ اپوائنٹمنٹ لیٹر جو ہے اس کی ایک کاپی جو ہے آپ نے ایچ آر ایمز پورٹل پر اپلوڈ کرنی ہے بڑے سارے ملازموں کو پریشانی ہوئی ان نے کہا جی یہ بہت پرانا سالوں پرانا ریکارڈ ہے یہ ریکارڈ ہم لائیں گے کہاں سے یہ کوشش اصل میں سرکار کی یہ کہ معلوم کیا جائے کہ جب یہ پہلی فرسٹ اپوائنٹمنٹ لیٹر اس ملازم کو دیا گیا وہ کس پروسس کے ذریعے دیا گیا کونسی سیلیکشن لسٹ تھی وہ سیلیکشن لسٹ کہاں پر تیار ہوئی اس سیلیکشن لسٹ کو تیار کرنے کا کرائیٹیریا کیا تھا اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ بھی کہ الگ الگ ایساروں اس کے ذریعے لگ بگ ساٹھ سے ستر ہزار کے قریب قریب سرکاری کرمچاری ہیں جنہیں ایک پٹیکلر ایساروں کے ذریعے ایک پٹیکلر ایساروں کے ذریعے ریگلرائز کیا گیا یہ لوگ بھی سرکار سسٹم کے اندر نہ تو کسی ریکروٹمنٹ کے نہ تو کسی امتحان کے ذریعے آئے نہ کسی انسٹیوشن کے ذریعے آئے بلکہ یہ آئے ایک اپلیکیشن کی بنا پر وہ اپلیکیشن انہوں نے دی اس پر منطری جنہیں دستکت کیے اور دستکت کرنے کے بعد انہیں نوکری ملی اور نوکری ملنے کے بعد وہ سسٹم کا حصہ ہوئے یہ اس طریقے سے سسٹم کا پارٹ بنے تو سرکار ان تمام چیزوں کو گم بھیرتا کے ساتھ دیکھ رہی ہے دیکھ یہ بھی رہی ہے کہ ریکروٹمنٹ جب جب جمع کشمیر میں ہونے لگتی ہے اور ریکروٹمنٹ میں جب کوشش کی جاتی کہ ٹرانسپرنٹ طریقے سے ریکروٹمنٹ ہو تو لوگ بوال کرنا شروع کرتے ہیں لیکن کوئی یہ سوال نہیں پوچھتا کہ سالوں پہلے جو لوگ سرکاری ملازمت میں آئے جو لوگ سسٹم کا حصہ بنے ان تمام لوگوں کو جس طریقے سے سسٹم کا حصہ بنایا گیا اور جن لوگوں نے حصہ بنایا آج وہ لوگ پریشان ہیں آج وہ لوگ حیران ہیں آج وہ لوگ جو سسٹم اب بن رہا ہے اس سسٹم سے بھی دکھی ہیں اس سسٹم کو وہ سسٹم چلے اور اس سسٹم کے قارن قابل لائق اور اپنی کیپیبلٹی اپنے پوٹنشل اپنے میرٹ کی بیسس پر لوگوں کو نوکری ملے اس کو لے کر بھی بہت سارے لوگ بہت زبردست پریشان ہیں لیکن فیلال خبر آپ تو یہ پہنچانی تھی یہ ایک سو انیس کے قریب قریب سرکاری ملازم ہیں جن میں سے باون انٹی ناشنل اور ستاست کے قریب قریب ڈیڈ وڈ کی کیٹیگری میں جنہیں سرکار نے جن کی سرکار نے چھٹی کر دی ہے کئی اور اس میں نے آپ کو کہا لگ بگ دھائی سو کے قریب قریب لوگ ہیں ڈیڈ سو سے دھائی سو کے قریب قریب لوگ ہیں جن کے اوپر آج بھی سرکار کی نظر ہے ان کے ریکارڈ کھنگالے جا رہے ہیں اور سرکار واتر ٹائٹ کیس تیار کرتی ہے واتر ٹائٹ کیس تیار کرنے کے بعد ہی سرکاری ملازم کو سرکار سے باہر کر دیا جاتا ہے سرکار کا صاف طور پر یہ کہنا ہے اگر آپ سسٹم کا حصہ ہیں اگر آپ سرکاری ملازم ہیں تو آپ ایسی کسی ایکٹیوٹی میں پارٹسپیٹ نہیں کر سکتے جو ایکٹیوٹی دیش کے خلاف ہو جو ایکٹیوٹی سرکار کے خلاف ہو جس ایکٹیوٹی کے ذریعے آپ دیش ویرودی گتیویدیوں میں شامل ہوتے ہوں جس ایکٹیوٹی کے کارن آپ دیش کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہوں اس ایکٹیوٹی میں آپ شامل نہیں ہو سکتے اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف آپ سرکاری ملازم ہیں اور دوسری طرف آپ سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ لکھ کر یہ بتا رہے ہیں کہ اس دیش میں کس چیز کی کمی ہے اس دیش میں کیا ہونا چاہیے اس دیش میں کیا نہیں ہے اور فلاں دیش میں کیا ہے اور فلاں دیش کیا ہے یہ تمام چیزیں نہیں چلیں گے سرکار نے سوشل میڈیا پالیسی کے ذریعے بھی کلئر کیا ہے تو ابھی تک لگویک ایک سو انیس ملازموں کی چھٹی ہو چکی ہے اور کئی اوروں کے نام ہیں جن ناموں کو لے کر ریکارڈ کھنگا لے جا رہے ہیں اور دیکھا جا رہا ہے کہ یہ لوگ سسٹم کا حصہ کیسے بنے جا رہے ہیں